ایک واقعہ ملتا ہے آقا علیہ السلام کو علم ہوتا ہے ایک یہودی نوجوان مر رہا ایک یہودی نوجوان آخری سانسوں میں ہے امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اس نوجوان کے سرحانے پہ بیٹھتے ہیں یہودی ہے وہ وہ یہودی نوجوان ہیں لیکن آقا کا درد آقا کی محبت میرے امام کا درد دعوت کا ہم اور غم آپ کو کتنا ہے اس کے سرحانے پر بیٹھ کر کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ اے لڑکے ایک بار میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے اس کا باب کہتا ہے کہہ دے جو ابو الخاسم نے کہا ہے وہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میرے آقا چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے اس کے بھی دروازے تک نہیں پہنچتے کہ آخری ہچکی کی آواز امام الانبیاء کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آساد ہو گئی ہے ہم کسی کو چھیڑنے کے لیے کسی پہ تنس کرنے کے لیے کسی کو تکلیف دینے کے لیے رب محمد کی قسم اس آوازے کو بلند نہیں کرتے ہمارا مقصد تو وہی ہے جیسے ایک مسافر کو پتہ لگ جائے اس راستے پر ایک ازدہا بیٹھا ہے ہر گزرنے والے کو کٹ لیتا ہے وہ لال جھنڈی لے کر روڑ پہ کھڑا ہو کر ہر آنے والی گاڑی کو وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کے عزیز ہو یا اس کے غیر ہو وہاں کھڑے ہو کر روکتا ہے بھائی آگے نہ جانا راستے پہ ایک ازدہا ہے تمہاری زندگی کو خطرہ ہے وہ اسلام کا نام لینے والو وہ لا الہ الا اللہ کے قرار کرنے والو وہ میرے نبی کو اپنا قائد اور آقا ماننے والو میرے نبی کی امت میں شامل ہونے والو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والو کچھ کام ایسے ہیں کچھ امور ایسے ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو نہ سمجھا تم نے ان کو نہ سیکھا تم اس سے نہ بچے تو ہو سکتا ہے تم ساری عمر اسلام کا نام لیتے ہوئے گزار دو اور اسلام سے تمہارا کوئی رشتہ اور تعلق باقی نہ رہا ہو آئیے ان چیزوں میں پہلی چیز شرک اکبر شرک اکبر وہ جرم ہے وہ خطا ہے وہ ظلم ہے وہ عمر ہے جو انسان شرک اکبر کی وعدی میں داخل ہو جاتا ہے اب وہ نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے روزہ رکھتا ہے رکھتا رہے حج کرتا ہے کرتا رہے جہاد کرتا ہے کرتا رہے جب وہ شرک اکبر کے جرم میں جرم میں شامل ہو جاتا ہے اس سے قولی طور پر عملی طور پر اعتقادی طور پر زبانی طور پر ایسے عامال ایسے اقوال سادر ہوتے ہیں جس کو شریعت شرک اکبر قرار دیتی ہے تو اللہ کی قسم شرک اکبر کرنے والے کا اسلام سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا اگر وہ بغیر توبہ کیے مر جائے آئیے میں آپ کو اللہ کی کتاب سے آوازیں سناتا ہوں اور رب محمد کی قسم میرے اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں امام الانبیاء نے دو چیزیں دی ہیں ہمارے دائیں ہاتھ میں رب کا کلام ہے بائے ہاتھ میں آقا کا فرمان ہے نہ تیسرا ہاتھ ملا ہے نہ تیسری چیز ہمارے ہاتھ میں ہم بلاتے ہیں آپ کو ہماری دعوت پر غور کیجئے اے کلمہ پڑھنے والو اے آسان میں اشہدو انہ محمد رسول اللہ کی صدائے لگانے والو ہماری آوازیں پر تو غور کرو ہم تمہیں بلاتے ہیں یا عرش والے کی طرف یا مدینے والے کی طرف ہم عرش والے کے علاوہ کسی کی عبادت کے لیے تمہیں نہیں بلاتے ہم مدینے والے کے علاوہ کسی کی عطاعت کسی کی عطاعت کی طرف تمہیں نہیں بلاتے ہم کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے عبادت جب بھی کرنی ہو عرش والے کی کرو طریقہ جب بھی لینا ہے مدینے والے سے لے لو آئیے رب کے کلام کو سنیں مالک فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَن يُشْرَ كَبِهِ اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْعَ جس کے لئے چاہے گا جو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک اکبر ایسا جرم ہے جو اللہ نے کسی کے لئے معاف نہیں کرنا اس ظلم سے اپنے دامن کو بچائیے قرآن حکیم کے ایک اور آواسے پہ کان دھریے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ساتھی اور ساتھی بنا بیٹھے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ تو یاد کر لو یہ ارشوالے کا کلام ہے یہ مالک کا فرمان ہے یہ قرآن کی آیات ہیں یہ حضر الشیخ ملہ مرشد کی باتیں نہیں ہیں مالک فرماتا ہے اس پر جنت ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے جنت سے محروم وَمَعْوَاهُ النَّارُ شرک اکبر کرنے والا اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریع کرنے والا وہ کہے جی مولی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں کیا پتا لگے شرکیاں ہیں ہم تو بڑے مصروف آدمی ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا یہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی حدیث سناتا ہے وہ بھی حدیث سناتا ہے ہم کہاں جائیں ہائے افسوس شیطان نے کیسے جملے ہمیں یاد کروا دیئے یہ بھی ٹیماتر بیچتا ہے وہ بھی ٹیماتر بیچتا ہے اس کے پاس اچھے ہیں اس کے پاس گلے وے ہیں کبھی گلے وے ٹیماتروں کا کیس بھر کے گھر میں لاتے ہو پیاس لینے جانے والوں کبھی پیاس کی جگہ پہ آلو خرید کے لاتے ہو بینگن کی جگہ پہ گوہبی کا پھول اٹھا کے لاتے ہو اس میں تو آپ کو ساری دلچسپیے ہیں آلو اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہو گلاوہ تو نہیں ہے ٹیماتر کو دیکھتے ہو پلپلا تو نہیں ہے سبزی کو دیکھتے ہو باسی تو نہیں ہے اللہ کے قرآن کی اتنی عزت بھی نہیں رہی ہمارے دلوں میں کہ ہم سوچ تو لیں ہم تحقیق تو کر لیں اللہ کا کلام اللہ کا قرآن میں اس کو پڑھ کر ترجمے سے دیکھو تو صحیح مالک نے منع کس بات سے کیا ہے مالک نے حکم کس بات کا دیا ہے مالک فرماتا ہے مأواہ النار شرک اکبر کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے آئیے شرک اکبر کی چار بڑی قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سب سے پہلے دعا میں شرک انبیاء اولیاء ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ تصور رکھنا کہ یہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں مصیبتوں کو دور کرتے ہیں مشکلات میں ان کو پکارا جاتا ہے یہ مصیبت میں کوئی پکارے کوئی دکھ میں پکارے کوئی خم میں پکارے تو اللہ کے اولیاء اللہ کے ولی اللہ کے انبیاء وہ ان مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں وہ مشکل کشاہ ہیں وہ حیاجت رواہ ہیں وہ غوث عاظم ہیں وہ بری کرنے والے ہیں وہ غریب نواز ہیں وہ بندہ نواز ہیں وہ بندہ پرور ہیں جہاں چاہے کھڑے ہو کر آوازہ لگا دو امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے کتاب ہے کرامات امدادیہ اس میں کرامت بیان کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے آگ بوٹ میں سوار تھے وہ ایک پہاڑ سے ٹکرائی قریب تھا دوبارہ ٹکراتی غرق ہو جاتی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے مرید اسی جہاز میں سوار تھے انہوں نے وہیں ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے اور کہنے لگے آجی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو پھر کب بچاؤ گے یہ کہنا تھا کہ فوراً آگ بوٹ پانی سے باہر نکل آئی اور سیدھی چلنے لگ گئی ساحل سے ٹکرا گئی پہنچ گئی مسافر سارے بچ گئے ادھر یہ ماجرہ ہوا ادھر حاجی صاحب نے اپنے مرید خاص سے کہا میری کمر دبانا اس نے کمر دباتے دباتے کپڑا اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی اس نے کہا حضرت میں آپ کا مرید خاص ہوں خانقہ میں موجود ہوں آپ میرے بغیر کہیں نہیں جاتے ہو یہ کمر کیسے چھل گئی کہ انگر رازدیاں گلنہ نے تو انہوں نہیں پتہ لگنا چھپ کر جا کہتا ہے نہیں حضرت ایسی بات نہیں میں آپی کا مرید ہوں میں پوچھے بغیر دامن نہیں چھوڑ سکتا مجھے بتائیے کیا ہوا کاسل میں تیرا ایک مرید بھائی آگ بوٹ میں سوار تھا وہ پہاڑ سے ٹکرائی تھی قریب تھا کہ دوبارہ ٹکراتی اور وہ جہاں غرق ہو جاتا اس نے مجھے پکارا میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کر اس کو کندہ دیا اور کندہ لا کے پار کر دیتا اس سے چھل گئی ہوگی کسی کو نہ بتانا اب وہ گنگوں میں بیٹھا ہے یہ جدہ کے ساحل پر پہنچا وا ہے اتنی دور سے کونسی چیز ہے جس نے اس تک رپورٹ پہنچا دی یوسف علیہ السلام تو کھومے میں پڑے ہیں بابا بھی نبی ہے اور خبر نہیں ہوئی نبی کے سامنے گوشت ہے ران میں زہر ملا